اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر پانچ جس کا نام ہے تاریخ پاکستان انیس سو اکتر تاحال جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ہسٹری آ پاکستان نائنٹین سیونٹی وان ٹیل ٹو ڈیٹ تو پانچوں چپٹر مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس چپٹر کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا دورہ حکومت جو کہ انیس سو نینانوے سے لے کر دو ہزار آٹھ تک رہا اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو جس کو انگلیش میں کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف ایرا نینٹین نائنٹی نائن ٹو ڈو تھوزن ایڈ تو اس ٹاپک کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف تھے کون تو سٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں پاکستان کی آرمی کے سربراہ تھے مطلب کہ پاکستان کی فوج کے آرمی چیف تھے تو جس کی وجہ سے جو ہیں ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے جنرل پرویز مشرف تو مطلب کہ جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ آرمی کے آرمی چیف تھے مطلب کہ پاکستانی فوج کے سربراہ تھے بڑے افسر تھے آرمی چیف تھے تو انہوں نے جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ جو کہ انیس سو ستانوے سے لے کر نینٹین نائنٹین نائن مطلب کہ انیس سو نینانوے تک رہی تو انیس سو نینانوے کو جو ہے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کے جو ہے جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور خود جو ہے چیف ایگزیکٹیو بان گئے چیف ایگزیکٹیو بان گئے مطلب کہ سب سے جو بڑا افسر ہوتا ہے مطلب کہ پورے ملک کا جو کنٹرول ہے اس نے سنبھال لیا جنرل پرویز مشرف نے تو انیس سو ستانوے سے جو نواز شریف کی گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی تو اس کو جنرل پرویز مشرف نے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو ختم کر دیا اور ملک کے اندر جو ہے مارشاللہ لگا دیا مارشاللہ لگا دیا مطلب کہ ملک کے اندر جو ہے فوجی حکومت بنا دی فوجی حکومت قائم کر دی تو نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ کارگل پہ مجہدین کارگل ایک سیاہ چین کے اندر پہاڑی چھوٹی ہے جہاں پہ بارہ وغیرہ ہوتی ہے جیسے سیاہ چین وغیرہ ہے سیاہ چین کے ساتھ ہی ہے یہ کارگل والی جو پہاڑی چھوٹی ہے تو وہاں پہ مجہدین نے قبضہ کر دیا اور مطلب کہ انڈیا کے فوجیوں پہ قبضہ کر دیا وہاں پہ جنگ چھیڑگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو اس حوالے سے نواز شریف جب وزیر آزم تھے انیس سو نینانوے میں اور انیس سو نینانوے میں پرویز مشرف کیا تھے ہماری پاکستانی فوج کے آرمی چیف تھے تو ان کے درمیان فوج بھیجنے اور نہ بھیجنے پہ کارگل جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی مجہدین اور انڈیا کے درمیان تو وہاں پہ نواز شریف کہتا تھا کہ جو آرمی ہے نہیں بھیجی جائے نہ بھیجی جائے اور یہ جو ہے پرویز مشرف کہتے تھے کہ آرمی جو ہے وہاں پہ جنگ لڑتی رہے تو مطلب کہ آرمی کے بھیجنے پہ کارگل کے مقام کارگل میں نے کہا ہے ایک چوٹی کا نام ہے ایک پہاڑی چوٹی کا نام ہے جہاں پہ بار باری وغیرہ ہوتی ہے سیاہ سین کے ساتھ یہ علاقہ ہے کارگل تو وہاں پہ جو ہے ان کے درمیان فوج بھیجنے یا نہ بھیجنے پہ جو ہے ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے یہ اختلافات پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان شدہ دختیار کر گئے تو پرویز مشرف جو ہے بیرون ملک دورے پہ گئے ہوئے تھے بیرون ملک تھے تو ان کی غیر موجودگی میں جو ہے نواز شریف نے جنرل زیاہد دین کو جو ہے آرمی چیف بنا دیا اور جنرل زیاہد دین کو جو ہے فوج کے جو آلہ افسران ہیں انہوں نے آرمی چیف مانے سے انکار کر دیا مطلب کہ فوج کے اندر جو ہے ایک بغاوت پیدا ہوئی اور جیسے ہی بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو پرویز مشرف وطن واپس آئے تو انہوں نے حکم دیا ویسے پہلے بھی اس نے حکم دے دیا تھا کہ سارا کنٹرول جو ہے آرمی سنبھال لے تو جیسے ہی وہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو پاکستان میں آئے پرویز مشرف انہوں نے جو ہے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود جو ہے وہ کیا بن گئے چیف ایگزیکٹیو مطلب کہ پورا ایک آلہ افسر چیف ایگزیکٹیو کہتے ہیں ایک آلہ افسر کو مطلب کہ اس نے جو ہے پورے پاکستان کا ایک انسام سنبھال لیا اور بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کے جو ہے اس نے پرویز مشرف نے مارشلال لگا دیا مطلب کہ نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے ایک فوجی حکومت قیم کر دی اور پہلے وہ جو ہے چیف ایگزیکٹیو رہے پھر جو ہے بیس جون دو ہزار ایک کو وہ صدر پاکستان بن گئے پہلے کے چیف ایگزیکٹیو بنے رہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے صدر پاکستان بن گئے ایک ریفرینڈم کے ذریعے ان کی جو مطلب کہ ان کو پسند کرنے والے لوگ تھے ان کی رائے لے کر پرویز مشرف جو ہے بیس جون دو ہزار ایک کو صدر پاکستان بن گئے اس طرح ان کی حکومت جو ہے مطلب کہ انیس سو نینانوے سے پرویز مشرف نے حکومت کی پاکستان پہ اور یہ جو ہے دو ہزار آٹھ تک جو ہے پرویز مشرف کی حکومت چلتی رہی دو ہزار آٹھ کے بعد جو ہے دو ہزار آٹھ میں مطلب کہ پرویز مشرف نے الیکشن کرائے اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو ہے بے نظیر کی جو جماعت تھی بے نظیر کو تو ستائیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو جو ہے راول پنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ بے نظیر کو جو ہے پرویز مشرف نے مروائیہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے جو ہے بے نظیر کو قتل کریا تو جی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے یا کروایا ہے کیونکہ اس حوالے سے کوئی ہمارے پاس آثنٹک انفارمیشن جو ہے وہ ہیں اور نہ ہی عام ایسی باتیں جو ہے کار سکتے ہیں لیکچر کے دوران کیونکہ یہ آن لائن لیکچر ہے تو اس حوالے سے مطلب کے بے نظیر بھٹو کو پرویز مشرف کے دور حکومت میں دو ہزار ساتھ کو گولی مار کر راول پنڈی میں جو ہے شہید کر دیا گیا اور دو ہزار آٹھ میں جو ہے پرویز مشرف نے الیکشن کرائے اور الیکشن کے نتیجے میں جو ہے کیونکہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا لوگوں کی جو ہم دردیاں تھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی بے نظیر کی وجہ سے کیونکہ بے نظیر کی جماعت جو تھی پیپلز پارٹی تھی اس وجہ سے بے نظیر کی شہادت کے بعد جو ہے لوگوں کے اندر غم و غصہ تھا اور انہوں نے جو ہے پیپلز پارٹی کو بھرپور سپورٹ کیا جس کے نتیجے میں جو ہے دو ہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتی اور دو ہزار آٹھ میں جو ہے پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو گئی جس کے بعد جو ہے صدر بنے آصف علی زرداری جو کے بے نظیر کے خاند ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو وزیر آزم تھے وہ سید جوسف رضا گلانی جو کے دو ہزار آہ بارہ تک پاکستان کے وزیر آزم رہے اس کے بعد جو ہے مقصر سے عرصے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز شرف جو ہے وزیر آزم آہ رہے دو ہزار تیرہ تک مطلب یہ کہ پرویز مشرف کا جو دور حکومت رہا وہ انیس سو نینانوے سے لے کر دو ہزار آٹھ تک رہا تو اس دور میں بہت سارے اچھے کام بھی کیے گئے اس دور کے اندر جو ہے بہت سارے مطلب کہ ایسے ایسے کام ہوئے کہ جو مدرک کے جہاں پر بیان بھی نہیں کیے جا سکتے اس طرح کے پرویز مشرف سے گلتیاں ہوئی جیسے لال مسجد کے اندر جو ہے آپریشن کیا گیا نواب اکبر بھٹی کو جو ہے قتل کرا جا گیا اسی طرح آفیہ صدیق کو جو ہے حوالے کیا گیا امریکہ کے حوالے کیا گیا یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں یہ اسی پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھی ہوئے اس نے جو ہے ملک کو ترقی دینے کی کوشش بھی کی لیکن اس کو جو ہے اس کا دور جو ہے قاتل دور کہا جاتا ہے کہ اس کے دور میں جو ہے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے لوگوں کو جو ہے قتل بہت کیا گیا مطلب کہ اس کا دور ہے ایک اچھا دور نہیں گنا جاتا ایک سیاسی حوالے سے ملکی حوالے سے تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے تو سٹوڑنچ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نایا آنے والا لیکچر جو آپ کو ملتا رہے تو جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت انیس سو نینانوے تاں دو ہزار آٹھ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف ایرا نینٹین نینٹی نائن ٹو ٹو تھاؤزین ایٹ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے جنرل پرویز مشرف مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹیف بن گئے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ بارہ اکتوبر کو جو ہے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے پرویز مشرف نے جو ہے ملک پر مارشل نہ لگا دیا اور بیس جون دو ہزار ایک کو صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا آپ سے شارٹ گوشتن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ پرویز مشرف صدر پاکستان کب بنے تو وہ آپ نے جواب دینا ہے کہ بیس جون دو ہزار ایک کو یہ ایم سی کیوز کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ نشان لگا لیں قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گی قومی وہ قومی مطلب کے جو بڑی اسمبلی ہے اسلام آباد والی اسمبلی اس کو تحلیل کر دیا گیا ختم کر دیا گیا صوبائی جو صوبوں کے اندر سندھ پنجاب خیبر پکتونخواب بلوچستان وغیرہ کے اندر جو اسمبلیاں تھی ان کو بھی ختم کر دیا گیا ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا اور نئی انتظامیات تشکیل پائی گئی ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا اور ملک کے اندر جو ہے ایک نیا نظام بنایا گیا مطلب کے پہلے جو نواز شریف کی حکومت والے جو اہدے وغیرہ تھے وہ سارے ختم کر دی گیا اور نئی انزام ملک کا انزام سنبھالنے کے لئے تشکیل پائی جنرل پرویز مشرم نے سپریم کورت سے تین برست کیلئے حکومت کرنے کی اجازت حاصل کر لی کہ اس نے زور زبردستی جو ہے جنرل پرویز مشرم نے سپریم کورٹ کو پہ جو ہے اپنی ججز بٹھا کر جو ہے ان سے فیصلہ کرا کر تین سال کیلئے جو ہے حکومت کرنے کی اجازت حاصل کر لی کہ ملک کے حالات قراب ہیں میں ملک کے حالات بہتر کروں گا لیکن اس نے حالات بگاڑ دیئے تھے اس کے بعد ہے کہ انہوں نے ملک میں جلد انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا جنرل پرویز مشارعہ کی اہم اصلاحات کو زیل میں بیان کیا گیا کہ اس نے کہا کہ میں ملک کے اندر بہت جلد انتخابات کراؤں گا لیکن یہ تقریباً دس سال کے لگ بھگ پاکستان پر حکومت کرتا رہا اس نے الیکشن وغیرہ نہیں کرائے پھر احتجاد جلوس جلاو گھراؤ ہڑتالیں وغیرہ ہوئی جیس کی وجہ سے یہ پریشر میں آ کر اس نے مارشل اللہ ختم کر دیا اور کیا ہے کہ اس نے صدر پاکستان کا وعدہ چھوڑ دیا ورنہ یہ جو ہے مطلب کہ الیکشن کرانے کا خواہن نہیں تھا اس کے بعد ہے سنتی اصلاحات انڈسٹریل ری فارمز جنرل پرویز مشارعہ نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا کہ سنتی اصلاحات ذرہ اصلاحات علمی اصلاحات وغیرہ تو اس لیکچر کے اندر بھی یہ سارے کی ساری چیزیں ہوں گی سنتی اصلاحات ذرہ اصلاحات ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سنتی اصلاحات جنرل پرویز مشارعہ نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور ملک میں سنتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جن میں سنتوں کی بحالی اور سرمایہ کاری کے حوصلہ افضائی کے علاوہ سرمایہ کاروں کو تحفظ کرنا بھی شامل ہے کہ سنتی اصلاحات کے حوالے سے پرویز مشارعہ نے بہت ساری کوششیں کی کہ سنتوں کو بحوال کیا جائے اور جو سرمایہ کارے مطلب کے کاروباری جو لوگ ہیں ان کی حوصلہ افضائی کی جائے ان کو سپورٹ کیا جائے مشارعہ دور حکومت میں ملک میں کئی نئی سنتیں بھی قائم کی گئی کہ اس دور میں کئی نئی سنتیں فیکٹریوں بھی لگیں جن میں موٹر گاڑیوں کی سنت مطلب کہ گاڑیاں بنانے والی جو سنت تھی وہ والے لگائے گی موٹر سیکل کی سنت موٹر سیکل بنانے والی جو سنت تھی وہ بھی بنائے گی اسی طرح چینی کی سنت کیمیکل کی سنت کیمیکل بنانے والی جو سنت تھی فیکٹریوں تھی ان کو بھی جو ہے لگایا گیا پاکستان میں اس دور میں پرویز مشرف کے دور میں بنیادی ضروریات کا سمان بنانے کی سنتیں بھی لگائیں گی بجلی کا سمان بنانے کی سنت بھی لگائیں گی سیمنٹ کی سنت اور فولات سازی کی سنت قابل ذکر ہیں فولات سازی مطلب کہ ایک خالص لوہا وغیرہ جو لوہے سے چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں لوہا اور لوہے سے بننے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں فولات سازی ان سنتوں کے قیام سے پاکستانی معاشد میں بہتری آئی کہ جب سنتیں لگیں تو پاکستان کے معاشد میں کاروبار میں کیا ہوا اضافہ ہوا بہتری آئی بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کی پلانٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے گئے کہ جو بجلی کے پلانٹس ہیں ان کو جو ہے جو تھرمل تھے ان کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئے منصوبے بنائے گئے اس دوران میں جی ڈی پی مطلب کہ یہ جو ہے گروت ڈومیسٹک جو پرادکٹس ہوتے ہیں مطلب کہ جو ملک کے اندر جو پیدا ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی ڈی پی مطلب کہ ملک کے اندر کاروبار کی جو شرح ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ڈی پی جی سے مراد گروت ڈی سے مراد ڈومیسٹک کہتے ہیں مطلب کہ ملک کے اندر پی سے مراد پرادکٹ گروت ڈومیسٹک پرادکٹ کہیں یا پرادکشن اس کو کہیں مطلب کہ جو کاروباری حوالے سے جو پیداوار ہوتی ہے جو معیشت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی ڈی پی میں سنتوں کا حصہ تیرہ فیصد کے لگ بھگ رہا جنرل پرویز مشرف نے مشرف نے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نجکاری کمیشن قیم کیا مطلب کہ جو چیزیں خسارے میں جا رہی تھی ان کو کیا کیا ان کو کیا کیا کہ مطلب کہ ان کو پریویٹ کر دیا گیا جو سرکاری چیزیں تھی ادارے تھے نقصان میں جا رہے تھے ان کو پریویٹ کر دیا اس کمیشن نے بڑی سنتیں نجکاری کے ذریعے سے نجی شعبے کے حوالے کرنے کے عمل کو فعل بنایا اس طرح تعلیمی ادارے پی ٹی سی ایل اور مالیاتی اداروں کی نجکاری عمل میں لائے گی ان کو ان کوشیوں کا مقصد ملکی معاشی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانا تھا کہ اداروں کو اس وجہ سے پریویٹ کر دیا گیا جو نقصان میں جا رہے تھے تاکہ ان کو پریویٹ بندہ خریدے اور ان پر بھرپود توجہ دے تاکہ اس کا نقصان ہونے سے بچایا جائے اور ملک کی معاشیت کو بہتر بنایا جائے اس کے بعد زرائی اصلاحات ایگری کلچر ریفارمز زیرات کی ترقی کے لیے زیرات میں جدت لائے گئی زرائی اصلاحات مطلب کہ زیرات کو بہتر کرنے کے لیے جدت لائے گی جدل لائے گی مطلب کہ کوشش کی گئی زیرات کو بہتر بنانے کے لیے زیرات کیا ہے فصلوں مگرہ کے حوالے سے فصلوں کی پیدوار کو بڑھانے کے لیے جو ہے اقدامات کیے گئے کسانوں کو خصوصی مراد دی گئی کھیتوں کو سراب کرنے کے لیے کھالوں کو پختہ کیا گیا پختہ کیا گیا مطلب کہ جو کھالے جا رہے ہوتے ہیں کھیتوں کی طرح پانی جن میں چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ کھیتوں تک پہنچے ان کو کیا کیا گیا پختہ کیا گیا پکہ کیا گیا تاکہ پانی جو ہے راستے میں زائے نہ ہو تعلیمی اصلاحات ایڈوکیشنل ریفارمز روشن خیالی اور اتضال پسندی کے تحت تعلیمی نساب کو تبدیل کر دیا گیا پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلبہ کو کمپیوٹر سائنس اور دوسرے سائنسی مضامین پڑھانے کا آغاز کیا گیا کہ تعلیمی اصلاحات کو جیس طرح مدارس کے لوگوں کو کمپیوٹر سائنس کی تعلیم بھی دی جانے لگی اور دوسرے سائنسی مضامین بھی مدارسوں کے اندر جو ہے پڑھانے پڑھائے جانے لگے اس سے پہلے مدارسوں کے اندر صرف قرآنی تعلیم دینی تعلیم دی جاتی تھی سیہت سے متعلق اصلاحات ہیلتھ ریفارمز شعبہ سیہت کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا لوگوں کے علاج مالجے کی بہتر سہولتیں دینے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے مدارکہ سیہت کے حوالے سے بھی مدارکہ ہسپتالوں کے حوالے سے لوگوں جو مریض وغیر ہیں ان کو ان کو سہولیات دینے کے لیے بھی پرویز مشرف کے دور میں کافی ساری بہتریاں کی گئیں مریضوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے خصوصی ایمبولنس سرویس ریسکیو ون ون ٹو ٹو شروع کی گئی کہ اس دور میں جو ہے پرویز مشرف نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو جس کے ہیلپ لائن ہے ون ون ٹو ٹو پہ ہم کال کرتے ہیں تو ریسکیو جہاں پہ مریض ہو جہاں پہ فوری مریض کو ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہو ریسکیو کی گاڑی پہنچ جاتی ہے ایک بہترین قسم کا کام کیا گیا اس دور میں کہ ریسکیو جو ہے ریسکیو کا مطلب ہوتا ہے بچانا کہ لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی بیمار ہو گیا ہے مطلب کہ اس کو ہسپتال لے جانے میں ذاتی طور پہ جو ہے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو ہیلپ لائن پہ ون ون ٹو ٹو پہ کال کر کے جو ہے سرکاری گاڑی منگوا کر جو ہے اس کو فوری طور پر جو ہے ہسپتال پہنچا جا سکتا ہے ایک بہترین شہولہ لائے گی اس دور میں اس کے بعد معاشی اصلاحات جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں تمام تار حکمت عملی معاشی ترقی کی سمت رہی کہ اس دور میں جو ہے پرویز مشرف نے ملک کے اندر معاشیت کو سنبھالنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا اس وقت پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے عالمی رد عمل کی وجہ سے معاشیت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے کہ جب پرویز مشرف نے مارشل لگایا انی سو نینانوے میں تو اس سے پہلے جو ہے انی سو اٹھانوے میں نواز شریف کی حکومت نے جو ہے ایٹم بام کے تجربے کیے تھے تو پوری دنیا میں جو ہے پاکستان میں جو ہے اس حوالے سے پبندی لگا دی گئی کہ اس نے جو ہے ایٹم بام کے تجربے کیوں کی ہے ایٹم بام کے پاس کیوں ہے کیونکہ نواز شریف کی حکومت کو نواز شریف کو پیشکش کی گئی کہ جتنا آپ پیسہ مانگتے ہیں جتنے آپ کی ضروریات ہیں اس کو ہم پورا کریں گے لیکن ایٹم بام کے جو ہے تجربے نہ کریں لیکن نواز شریف کی گورنمنٹ نے مطلب کہ امریکہ نے کہا کہ اگر آپ یہ ایٹم بم کے تجربے کریں گے تو آپ پاکستان پر پوری دنیا میں پابندی لگا دی جائے گے لیکن نواز شریف نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے پتے کھائیں گے لیکن ایٹم بم اپنی حفاظت کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ضرور بنائیں گے اور اس کے تجربات ضرور کریں گے تو انیس سو اٹھانوے میں جب ایٹم بم کے تجربے کیے گئے ایٹم بم کے دھماکے کیے گئے تو اس حوالے سے پاکستان پر کافی ساری پابندیاں لگا دی گئیں جس کی وجہ سے پاکستان کی موہشت کمزور ہو گئی مطلب کہ پاکستان کے حالات ڈاؤن ہو گئے تو اس حوالے سے پرویز مشرف نے پاکستان کو تباہی سے کمزور ہونے سے بچانے کے لیے بہت سری کوششیں کی اس کے بعد ہے گیارہ سیپٹیمبر دوہزار ایک کو امریکہ کے شہر نیو جارک میں وائل ٹریج سنٹر پر حملے گیارہ سیتمبر دوہزار ایک کو جو ہے امریکہ پہ جو کاروباری ایک پینٹا گون جو مطلب کہ جو ٹاور وغیرہ تھے کاروباری بیلڈنگ تھی جو کاروباری سنٹر تھا اس پہ جو ہے تالبان کی طرف جو مجاہتین تھے جہاز کو جو ہے کر کے جو ہے تو اس کو جو ہے بیلڈنگ پہ مطلب کہ جو کار امریکہ کے اندر جو ایک کاروباری بیلڈنگ تھی اس سے جہاز جو ہے ٹکرا دیا گیا جس کے نتیجے میں جہاز ٹکرانے سے بیلڈنگ وہ تباہ ہوئی دھماکے ہوئے جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہے اس کے اندر جام باہک ہوئے مرے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے مطلب کہ پاکستان پہ پریشر ڈالا گیا کہ پاکستان کو جو ہے اڈے دینے چاہیے امریکہ کو امریکہ کو تاکہ امریکہ جو ہے پاکستان کے اندر اپنے جہازوں کے جو جنگی جہاز ہیں ان کے فیول وغیرہ تبدیل کر کے تیل وغیرہ تبدیل تیل ڈال کر جو ہے افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں ان کے خلاف جو ہے لڑ سکے تو اس حوالے سے بھی پاکستان پہ کافی پریشر اور دباؤو ڈالا گیا بھارت کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں اور افغانستان میں جنگ خانہ جنگی کے باوجود پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی کہ گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو جب یہ جہاز چکرائے امریکہ کی جو کاروباری مرکز تھا اس نتیجے میں بہت سارے امریکہ کے لوگ مرے اس کاروباری دفتر کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ نے افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑ دی افغانستان میں جو ہے آپریشن شروع کر دیا تو ان کے باوجود جو ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان جو ہے ہمسایہ ملک میں ہیں جب اس میں جنگ تھی تو ان کے حالات خراب ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حالات بھی جو ہے تھے وہ کیا تھے خراب تھے جس کی وجہ سے کافی سارے مسائل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کو فیس کرنا پڑے ان مسائل کو جو ہے پرویز مشرف نے ہینڈل کیا ان کو کنٹرول کیا اور پاکستان کی معیشت کو جو ہے بہتر بنائے رکھا امریکہ میں دیشت گردی کے واقعات کے بحث پاکستان اہمیہ دختیار کر گیا پاکستان دیشت گردی ہو رہی تھی امریکہ میں پاکستان کیوں اہمیہ دختیار کر گیا کیونکہ پاکستان کے اندر امریکہ جو ہے اڈے چاہتا تھا کہ اڈے دیے جائیں اور افغانستان کے اندر موجود جو طالبان ہیں ان کے ساتھ جو ہے امریکہ چاہتا تھا کہ لڑا جائے تو پاکستان نے جو ہے مشرف کے دور میں امریکہ کو اڈے بھی دیے تھے جس نے جو ہے امریکہ نے جو ہے پاکستان کے لوگوں کو بھی مارتا رہا ہے اور افغانستان کے اندر جو ہے تباہی مچاتا رہا جو کی ایک انتہائی پرویز مشرف کا گھٹیا فیصلہ تھا کہ اس نے جو ہے پاکستان کے اندر امریکہ کو اڈے دیے مغربی ممالک کی امداد کی بحث پاکستان کی معاشرت کو سارا ملا کہ اڈے دیے گئے پاکستان کے اندر امریکہ کو کہ وہ افغانستان کے ساتھ لڑے تو اس حوالے سے جو ہے کیا کیا گیا کہ امیرکہ نے مغربی ممالک مطلب کے جو یورپین کنٹریز تھے انگریز ممالک تھے انہوں نے کیا کیا پاکستان کو امداد دی کیونکہ یہ اس نے اڈے دیئے اور معاشی ترقی کی رفتار قریباً سات فیصد رہی اور اس دور میں جو ہے معاشی ترقی کی رفتار کتنی رہی قریباً سات فیصد رہی مجبوئی طور پر اس دور کو معاشی لیاز سے مستقم دور کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کو جو ہے مجموعی طور پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ کاروباری حوالے سے معاشی حوالے سے مضبوط کہا جا سکتا ہے معاشرتی اصلاحات جنرل پرویز مشرف کے دور میں روشن خیالی اور اتضال پسندی جیسے جیسی اصلاحات کا بہت چرچہ رہا اس نے پاکستان میں آزادانہ پالیسی اختیار کی یہ وہ دور تھا جہاں ایک جانب اکوانستان میں سوید یونین کے بعد امریکہ کی مداخلہ نے حالات خراب کیے تو دوسری طرف ملک میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کا زور تھا کہ معاشرتی اصلاحات کی گئیں روشن خیالی اور اتضال پسندی کے تحت کہ افغانستان میں سوید یونین کے بعد سوید یونین مطلب کہ روس نے جو ہے افغانستان کے اندر پہلے جنگ کی تھی افغانستان سے جب یہ روس نکلا تو امریکہ نے جنگ شروع کر دی ان حالات کے باوجود بھی کیا کیا گیا کہ پرویز مشارعہ نے پاکستان کے اندر حالات کو سنبھا لے رکھا سوید یونین سے مراد کیا ہے کہ روس ریشیا یوکرین وغیرہ کے جو ریاستیں وغیرہ ان کو کیا کہتے ہیں سوید یونین کہتے ہیں ملک میں بہت سے نیجی ٹیلی ویژن چینل متعارف کرائے گئے کئی اقوارات اور نئے رسائل کا اجراک کیا گیا ائر فورس میں پہلی بار فلائنگ فیٹر کی حیثیہ سے خواتین کو شامل کیا گیا کہ بہت سارے پرویٹ چینل متعارف کرائے گئے پرویٹ چینل جیسے اے ار وی جیو نیوز وغیرہ ایکسپریس سما وغیرہ جو ہے ان مطلب کے پرویٹ چینلوں کو جو ہے اجازت دی گئی کہ وہ جو ہے اپنے چینل بنائے پرویٹ چینل بنائے پہلے جو تھے کیا تھے پی ٹی جو کے سرکاری چینل تھا اس کے سوا جو ہے پرویٹ لوگوں کو پرویٹ چینل بنانے کے بھی اجازت دے دی گئی نائر سائل کا ادراک کیا گیا ائر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیہ سے خواتین کو شامل کیا گیا کہ جو فلائنگ فائٹر مطلب کے جو جنگی جہاز چلانے والی جو جنگی جہاز ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کے جنگ کے دوران فائٹ جو کرتے ہیں آرمی کے بندے ان میں جو ہے عورتوں کو بھی بھرتی کیا گیا مطلب کے جنگی جہازوں کو چلانے کے لیے عورتوں کو بھی اجازت دے دی گئی آرمی میں میڈیکل کور کی علاوہ پہلی بار بحثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کی بھرتی کی گئی کہ آرمی کے اندر جو ہے کیڈٹ اور انجینئر خواتین جو تھی ان کو بھی بھرتی کیا گیا خواتین کو بتا اور ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا ٹریفک وارڈن مطلب کہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو بھی بھرتی کیا گیا پہلے جو ہے مارد ٹریفک پرویس وارڈن ہوتے تھے مارد ٹریفک کو کنٹرول کرتے تھے لیکن مشرف کے دور میں عورتوں کو بھی ٹریفک وارڈن کے طور پر بھرتی کیا گیا ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو گوونر سٹیٹ بینک کا پاکستان بنایا گیا کہ خاتون جس کا نام کیا تھا شمشاد اختر ایک عورت کا نام ہے اس کو گوونر سٹیٹ بینک پاکستان کی سب سے بڑی بینک ہے اس کا گوونر بنا دیا گیا مطلب کہ اس کا سب سے بڑا افسر بنا دیا گیا اس خاتون کو جس کا نام شمشاد اختر ہے مطلب کہ خواتین کو بھی ہر ادارے میں بھرتی کیا گیا ان کو حصہ دیا گیا پاکستان میں مشرف دور حکومت میں خواتین کے لئے قومی اور شبائی اسمبلی کو نیشستیں مخصوص کی گئیں خود کفالت اور روزگار سکیم کی طاعت خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر کرجے بھی دیئے گئے کہ مشرف دور میں خواتین کو کاروبار کرنے کے لئے خود کمانے کے لئے کرجے بھی دیئے گئے تاکہ وہ اپنا کاروبار کریں گھر بیٹھ کر یا کہیں اور اپنا کاروبار کریں اور وہ خود اپنا خرچہ وغیرہ اٹھا سکیں اس کے بعد اینی صلاح جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے این میں سترمیم دوہزر تین میں کی گئی جس کے تحت صدر پاکستان کو قومی اسمبلی اور شبہی اسمبلیاں تحلیر کرنے کا اختیار واپس مل گیا کہ پہلے جو ہے اٹھاون ٹو بھی جو آرٹیکل تھا جس کے تحت صدر جو ہے کسی بھی حکومت کو ختم کر دیتا تھا اسمبلیاں ختم کر سکتا تھا اس کو جو ہے نواز شریف دور میں ختم کر دیا گیا لیکن جب یہ پرویز مشرف آیا پھر جو ہے آرٹیکل اٹھاون ٹو بھی جو صدر کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اسمبلی کو کیا کر دے ختم کر دے تحلیر کر دے وہ پھر سے جو ہے صدر پرویز مشرف کے ہاتھ میں آگیا اختیار میں آگیا انتظامی صلاحات ایڈمیسٹریٹیو ریفارم جنرل پرویز مشرف نے چودہ آگاز دوہزار ایک ایک سے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا لوکل گورنمنٹ سسٹم جس کو کہتے ہیں مقامی حکومتیں مطلب کہ دیہاتوں کے اندر تحصیل لیول پہ زلہ لیول پہ دفاتر بنائے گئے جہاں پہ لوگوں کے مسائل ہار کرنے کی کوشش کی گئی یہ نظام مقامی حکومتوں کے قیام اور اختیارات کی نیچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے نافذ کیا گیا مطلب کہ دیہاتوں تک بھی دفتر بنائے گئے جیسے یونین کاؤنسل جو کہ دیہاتوں کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد تحصیل کاؤنسل جو کہ زلے سے جو چھوٹا شہر ہوتا ہے تحصیل اس کے اندر جو دفتر تھا اس کو تحصیل کاؤنسل اور زلے کے اندر کیا تھا زلہ کاؤنسل مطلب کہ دفاتر ہر جگہ پہ قائم کیے گئے تاکہ لوگوں کے مسائل کو جو ہے آسانی سے حل کیا جائے لوگوں کو مشکلات سے بچایا جائے اس نظام کے تین بنیادی مقاصد تھے کہ اس کے جو مقاصد تھے مقامی حکومتوں کے نظام کے جو پرویز مشرف نے نظام لائے آپ سے شارٹ کوئسٹن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مقامی حکومتوں کے نظام کی جو مقاصد تھے وہ کیا تھے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے وسائل کی زلے کی سطح پر دستیابی دوسرے نمبر پر مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کہ جہاں پہ جو معاملات ہوتے تھے وہیں پہ جو ہے معاملات کو کیا کیا جائے حل کیا جائے جامپور کے لوگ ہیں ان کو ملتان جانا پڑے اسلام آباد جانا پڑے تو مطلب کہ جہاں پہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو وہیں پہ جو ہے جو دفتر موجود ہے وہیں پہ وہ دفتر کیا کرے حل کرنے کی کوشش کرے اس نظام کی بنیادی اکائی یونین کاؤنسل کو قرار دیا گیا بنیادی اکائی یونین کاؤنسل کو کیوں قرار دیا گیا کیونکہ یونین کاؤنسل جو ہوتی ہے دیہات میں ہوتی ہے مطلب کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے دیہات کے مسائل کو حل کرتے ہیں مطلب کہ جو چھوٹی اکائی تھی وہ کیا تھی یونین کاؤنسل یونین کا سربراہ نازم ہوتا ہے یونین کا سربراہ کون ہوتا ہے نازم ہوتا ہے تحصیل جو ٹاؤن کاؤنسل کا رتبہ یونین کاؤنسل سے بلند تھا مطلب کہ جو یونین کاؤنسل ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ادارہ ہوتا ہے دفتر ہوتا ہے اس کے بعد اس سے جو بڑا دفتر ہوتا ہے تحصیل کانسل ہوتا ہے اس کے بعد تحصیل کانسل سے جو بڑا دفتر ہوتا ہے وہ کیوں سا ہوتا ہے زلہ کانسل ہوتا ہے مطلب کہ ٹاؤن کانسل کا رتبہ یونین کانسل سے بلانتر تھا تحصیل یا ٹاؤن کی یونین کانسلوں کے تمام ناظمین اس کانسل کے عراقین ہوتے تھے زلے کی سطح پر زلہ کاؤنسل ڈیسٹرک کاؤنسل کا قیام عمل میں لائے گیا زلے کی تمام یونین کاؤنسلوں کے ناظمین زلہ کاؤنسل کے رکون ہوتے تھے زلہ کاؤنسل کا سربراہ جو ہے کون ہوتا تھا زلہ ناظم ہوتا تھا مطلقہ سارے ناظموں کا سربراہ کاؤنسل ہوتا تھا زلہ کاؤنسل کا ناظم تھا وہ ہوتا تھا دوبارہ سنیں کہ سابسے جو چھوٹی کاؤنسل ہوتی ہے وہ کاؤنسل ہوتی ہے یونین کاؤنسل جو کہ دیہاتوں کے اندر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس سے بڑی جو کاؤنسل ہوتی وہ ہوتی تحصیل کاؤنسل جو کہ ایک چھوٹے زلے سے جو چھوٹا شہر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تحصیل کہتے ہیں اس کے اندر جو یونین کاؤنسل جو کاؤنسل ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں تحصیل کاؤنسل اور جو زلے کے اندر جو کاؤنسل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جلہ کانسل کہتے ہیں اس کے بعد ہے آخری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس عام انتخابات دو ہزار دو جنرل الیکشنز ٹو تھاؤزن ٹو جنرل الیکشنز ہوئے کہ وہ والے الیکشنز جس میں صدر پاکستان تو پرویز مشرف ہی رہے ایک ریفرینڈم کرائیا گیا مطلب کہ ہامی تھے انہوں نے اس کو کیا کیا صدر پاکستان بنا دیا اور یہ مزید ارچے کے لئے صدر پاکستان ہی رہا دو ہزار آٹھ تک تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والا لیکچر آپ کو ملتا رہے یہ لیکچر جو انتے لینکتی ہو گیا ہے تو کافی لینکتی ٹاپک رہا جئے آخری ہیڈنگ ہے ہمارے پاس جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کے تین ورس مکمل ہونے پر دو ہزار دو میں ملک میں عام انتخابات مناقض کرائے کہ تین سال گزرنے کے بعد کیا کرائے دو ہزار دو میں جو ہے الیکشن کرائے گئے صدارتی حکم کی تاعت مناقض ہونے والے انتخابات میں قومی اسمبلی کے تین سو بیالیس ارکان کا انتخاب عمل میں لائے گیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قومی اسمبلی کے کتنے ارکان کا انتخاب عمل میں لائے گیا تین سو بیالیس اور دو سو بہتر عام ووٹروں کے ذریعے سے ساٹھ خواتین اور دس اقلیتی نشستیں بزریا کوٹا مقصد کی گئیں کہ کوٹا کیسے مقصد کی گئیں کہ دو سو بہتر جو سیٹیں تھی اس پہ کوئی بھی سیاست دان جو ہے الیکشن لائے سکتا تھا الیکشن میں حصہ لے سکتا تھا لیکن جو ساٹھ سیٹیں تھی وہ صرف ان سیٹوں پہ خواتین الیکشن لائے سکتی تھی خواتین کے سواجہ مارد وغیرہ نہیں لائے سکتے تھے اور دس اقلیتی نشستیں اقلیتی نشستیں مطلب کہ ہندو سکھ عیسائی جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کے لئے یہ سیٹیں چھوڑی گئیں کہ دس جو سیٹیں ہیں وہ صرف غیر مسلم کے لئے ہیں غیر مسلم ہی ان سیٹوں پہ الیکشن لائے سکے گا باقی کوئی بھی بندہ الیکشن نہیں لائے سکے گا انتخابات میں حصہ لینے کی بنیادی اہلیت کم از کم بی اے مقرر کی گئی کہ الیکشن میں وہ بندہ حصہ لے سکے گا جس کی تعلیم کیا ہوگی بی اے ہوگی مطلب کہ جو چودہ کلاسز پڑھا ہوگا اس کے علاوہ عام نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے لئے مسلمان ہونے کی شرط بھی ختم کر دی گئی کہ جو عام نشستیں تھی جو کہ دو سو بہتر تھی ان میں ضروری نہیں کہ مسلمان ہو تو وہ حصہ لے سکے گا مطلب کہ ان دو سو بہتر سیٹوں پر کوئی بھی بندہ حصہ لے سکتا تھا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے وہ غیر مسلم ہندو سکھ ہو ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو وہ ان دو سو بہتر سیٹوں پر جو حصہ لے سکتا تھا لیکن جو خواتین کے لئے ساٹھ سیٹیں تھی ان پر صرف خواتین اور جو غیر مسلموں مطلب کہ اقلیتوں کے لئے جو دس سیٹیں تھی ان پر صرف غیر مسلمی حصہ لے سکتے تھے لیکن جو دو سو بہتر مطلب کہ عام جو سیٹیں تھی اس پر کوئی بھی بندہ حصہ لے سکتا تھا چاہے مرد ہو عورت ہو جا غیر مسلم ہو اس کے بعد ہیں ان انتخابات میں مسلم لیگ قید عظم نے اکثریت حاصل کی تو اس کو جو مخصص عورت پر کہتے ہیں مسلم لیگ کاف لیکن بعد میں جو ہے کیونکہ مشرف کی دور میں قتل و غارت ہوئے نواب اکبر بگٹی خان کو قتل کیا گیا جس میں مدد سے بہت سارے بچوں کو شہید کر دیا گیا علماء کو شہید کر دیا گیا مطلب کہ بہت سارے قتل ہوئی اس پرویز مشرف کی دور میں اسی طرح آفیہ صدیقی کو جو ہے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تو اس جو مسلم لیگ قید عظم تھی اس کو مخصص عورت پر کہتے تھے مسلم لیگ کاف لیکن بعد میں جو ہے کیونکہ مشرف نے بہت سارے قتل کرائے تو جس کی وجہ سے اس کو مسلم لیگ قاتل بھی کہتے تھے اس کے بعد ہے کہ بلو جیستان سے تعلق ریکھنے والے میر زفرولہ خان جمالی کو وزیر آزم منتخب کیا گیا کہ ان الیکشن کے بعد میر زفرولہ خان جمالی کو وزیر آزم منتخب کیا گیا جس کا تعلق صوبہ بلو جیستان سے تھا میر زفرولہ خان جمالی کوئی حکومت بھی مہد ڈیرڈ ورس چال سکی کہ اس کے حکومت جو ہے کتنے سال تک چال سکی ڈیر برس تک چال سکی کیونکہ فوجی کے ساتھ ایک عام بندہ کام نہیں کر سکتا تو وہ والی حکومت صرف ڈیر برس چال سکی کیونکہ مشرف اور میر زفرولہ خان جمالی کے درمیان اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی کے فیصلے کے مطابق اسطیفہ دے دیا کہ ان کی پارٹی نے کہا کہ آپ اسطیفہ دے دیں ان کی جگہ ابوری مدد کے لئے چودری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے چودری شجاعت حسین جو چودری پرویز الہی کے میرے خیال سے کزن لگتے ہیں وہ جو ہے اس وقت وزیر اعظم بنے ابوری مدد کے لئے مطلب کہ آرزی طور پر وہ وزیر اعظم بنے اس کے بعد ہے چودری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کی حیثیہ سے حلف اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ صرف ابوری دور کے لئے وزیر اعظم بنے تو چودری شجاعت حسین نے جب وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اور تقریب سے جب کتاب کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے عارضی طور پر وزیر آزم بنا ہوں جو مستقبل کے وزیر آزم ہوں گے مطلب کہ جو اصل وزیر آزم ہوں گے بعد میں جو وزیر آزم ہوں گے وہ کون ہوں گے وزیر خزانہ شوقت عزیز ہوں گے شوقت عزیز ممبر قومی اسمبلی مندخب ہونے کے بعد وزیر آزم بنے مطلب کہ قومی اسمبلی کے جب وہ رکن بنے تب جو ہے وہ کیا بنگے وزیر آزم بنے اچھا کیا آپ جانتے ہیں ٹیبل میں لکھا ہوا ہے میر زفرولہ خان جمالی صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے وحد وزیر آزم ہیں جو دو ہزار دو کے عام انتخابات کے بعد وزیر آزم بنے کہ جو میر زفرولہ خان جمالی تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر آزم تھے جن کا تعلق صوبہ بلوچستان سے تھا مطلب کی صوبہ بلوچستان سے کوئی بھی جو ہے وزیر آزم نہیں بنا تھا باقی صوبوں سے بنے تھے وزیر آزم لیکن میر زفرولہ خان جو جمالی تھے وہ پہلے بلوچستان کے بندے تھے جن کا تعلق بلوچستان سے تھا اور وہ کیا بنے وزیر آزم بنے لیکن اب جو ہے یہ انوار الحق کاکر جو کہ عبوری حکومت کے وزیر آزم ہیں یہ ان کا تعلق بھی جو ہے بلوچستان سے ہے لیکن یہ جو ہیں مطلب کی عبوری حکومت کے بھی وزیر آزم نہیں تھے ایک لمبے عرصے والی حکومت کے وزیر آزم تھے میر زفرولہ خان جمالی پہلے وزیر آزم ہیں جن کا تعلق کیا تھا بلوچستان سے تھا تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نیکسٹ انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ سید جوسف رضا گلانی کا دور حکومت تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ